ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے ایک اور نیو سیریز لے کر آئے ہیں یہ سیریز بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو پلیز اسے بھی لائک کر دینا تو چلیے اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ڈیمن کے پاس کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہ ایلڈر کہتا ہے کہ ڈیمن اور انسان کبھی بھی ایک دوسرے کے قولز نہیں ہو سکتے مگر تمہیں میرے لارڈ بننے کا انتظار کرنا ہوگا جیسے ہی میں لارڈ بن گیا اس دن میں تمہیں بتا دوں گا کہ ایمن اور انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بہت کو سنتے ہی وہی پر ہی ہم اس واریئر کو دیکھتے ہیں جسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جہاں واریئر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تو سی باتیں کر کے اپنے آپ کو بچا لوگے میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا یہ کہتے ہیں وہی پر ہی ہم ایلڈر کو دیکھتے ہیں جہاں ایلڈر بھی حصے میں آ کر اپنے ارگرد ایک بہت بڑی سیل بنا لیتا ہے اور وہی پر ہی وہ اپنے آس پاس بھی کافی زیادہ فارمیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم نے کھڑے واریئر کے اٹیک سے بھی بچ سکے مگر وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو شیڈو واریئر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چالاگ ہوتا ہے وہ ان رنگز کو ڈاج کرتے ہوئے پیچھے سے آ جاتا ہے اور وہاں پر ایلڈر کے پیچھے سے آ کر ایلڈر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جسین کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایلڈر بھی کافی زیادہ ہی چونگ جاتا ہے اور وہی پر ہی ہم ایلڈر کو دیکھتے ہیں جہاں ایلڈر کافی زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس شیڈو واریئر کے اس اٹیک کو روک پائے مگر وہی پر ہی ہم شیڈو واریئر کو دیکھتے ہیں جو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے دوسری طرف ایلڈر بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس اٹیک سے بچ پائے مگر کافی زیادہ گھائل ہوتا ہے اسی لئے اٹیک کو نہیں روک پا رہا ہوتا دوسری طرف ہم شیڈو واریئر کو دیکھتے ہیں جہاں شیڈو واریئر کہتا ہے کہ ایلڈر تمہیں اتنی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم ویسے بھی مرنے والے اگر دوسری طرف ہم ایلڈر کو دیکھتے ہیں جہاں ایلڈر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اتنی آسانی سے میں نے اسے ون کرنے دے دیا تو میرے ساتھ ساتھ جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی اگر یہ سیل ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو یہ ہم لوگوں کو ڈسٹرائی کر دیں گے اور ہر جگر ڈیمنز کا قبضہ ہو جائے گا یہ کہتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیڈو واریئر اپنا پورا زون لگا کے وہی پر ہی اپنے ہاتھ کو ایلڈر کے پیٹ کے اندر گھوم دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہاں ایلڈر اب بھتا تم تو کہہ رہے تھے کہ انسان زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ڈیمنز ہے تمہیں کیا ہو گیا تو ہار گئے تمہاری جتنی بھی یہاں پر سیل تھی وہ سب کی سب یہی پر ہی ڈسٹرائی ہو گئیں جس پر ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں جہاں ایلڈر کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کہوں کہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں ہارایا ہے پر ہم وہاں پر اس شیڈو واریئر کو دیکھتے ہیں جو ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم جو بھی کہو تم ہار گئے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایلڈر نے سپیچول پاور کا یوز کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں اس سین کو دیکھتے ہی وہاں پر شیڈو واریئر آس پاس جھوننے لگ جاتا ہے ایلڈر کو تب ہی وہاں پر اسے ایک بھال جیسی چیز نظر آتی ہے انرجی بول وہاں سے باہر جانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے تب ہی شیڈو واریئر سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ ایلڈر ہے تب ہی شیڈو واریئر اس کے پیچھے جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دینے والا کہتے ہی وہاں پر ہی ہم اس ایلڈر کو دیکھتے ہیں جو ایلڈر کہتا ہے کہ ابھی تو اٹس ٹارٹی ہوئی ہے تم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ سے بول رہے تھے کہ تم نے میری سیلز کو ڈسٹرائی کیا ہے ایسا نہیں ہوا ابھی تک تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کہتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈو فائٹر کو بھی زیادہ ہی غصہ آنے لگتا ہے جہاں شیڈو فائٹر پوری زور لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا کہتے ہی نیک سین میں ارت کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ارت میں کچھ پلیئرز کو دیکھتے ہیں جو باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہی پر ہی دوسری طرف پر ہمیں یونیورس کا بھی سین دکھایا جاتا ہے ہاں شیڈو فائٹر ابھی تک پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس ایلڈر کا گر وہی پر ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جیسے ہی وہ باسکٹ بال پلیر گولڈ ڈال دیتا ہے کے بعد ہمیں یونیورس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں یونیورس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلڈر وہاں سے خائب ہو جاتا ہے شیڈو فائٹر کی آنکھوں کے سامنے ہی ہاں شیڈو فائٹر کو کافی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہی پر ہی ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے نیکس سین میں ہمیں ایک کیریج کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس کیریج میں دیکھتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کافی زیادہ پرسن پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی آلت میں اس کیریج والے کو پکڑ لیں اس کیریج میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بار بار اپنی فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتی تھی مگر پیچھے جتنے بھی پرسن پڑے ہوئے تھے وہ اس فارمیشن کو بار بار سٹوائی کر دیتے تھے جس سین کو دیکھ کر اس لڑکی کو کافی زیادہ غصہ آ چکا تھا جہاں لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میری فارمیشن ایکٹیویٹ ہو جہاں میں تمہیں بتاتی ہوں یہاں میں اس لڑکی کا نام بتایا جاتا ہے اس بلو ٹریس والی کا جس کا نام فرینسز ہوتا ہے تبھی فرینسز کے ساتھ ایک اور بھی لڑکی ہوتی ہے جہاں وہ دوسری لڑکی کہتی ہے کہ فرینسز ابھی تک کچھ نہیں ہوا تبھی وہ لڑکی جیسے ہی سر نکالتی ہے فرینسز وہاں پر اپنی فائر اٹیک کا یوز کرتے ہوئے وہاں پر کچھ سپائیوں کو مار دے دیئے تبھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ فرینسز ہم جتنے بھی سپائیوں کو مارتے جائیں یہ دوبارہ سے آتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی سینہ کافی زیادہ ہے وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں جو پرسن کیریج چلا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فرینسز بس آپ مجھے آرڈر دیں تو میں ان سب کو یہی پر ہی ختم کر دوں مگر اس کے لئے مجھے اس کیریج کو روکنا پڑے گا اور ہم فرینسز کو دیکھتے ہیں جو کہتی ہے کہ نہیں اس میں ہماری جان کو بھی خطرہ ہے تم بس اس کیریج کو آر سپیڈ چلاتے رہو میں پیچھے سے اٹیک کرتی جاؤں گی جتنے سپائی ہوئے میں مار دوں گی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے مگر یہ سپائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے وہی پر ہی ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے ہمیں سیکنڈ کیریج کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھے ہوئے ہوتا ہے جہاں وہ لڑکا گھائل ہوتا ہے اور وہ اپنے روینڈ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی مجھے ایک دفعہ بھچا رہا میں اپنے گھاؤ کو ہیل کر کے ان لوگوں سے بدلہ ضرور لوں گا جس پر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کیوں چنتہ کر رہے ہیں وہی پر ہی ہمیں دوسرے ان پھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں زن سپائیوں کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں جو ایک زوردار سیٹی لگا کر اپنے آگے بیٹھے ہوئے سپائیوں کو کہتا ہے کہ جلدی سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس رسی کو کھینچلو تب ہی جیسے ہی وہ اس رسی کو کھینچتے ہیں تب ہی ہم گلتے ہیں کہ اس کیریج کے ٹائر اس رسی پہ لگ جاتے ہیں اور وہ کیریج وہی پر ہی کلٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرینسز وہی پر ہی باہر آ کر گر جاتی اور گائل ہو کر وہی پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور باقی بھی لوگ وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں وہی پر ہی ہم ان سارے سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو آگے بڑھ کر ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہوتے ہیں مگر وہی پر ہی ہم اونی کو دیکھتے ہیں جہاں اونی آگے بڑھتی ہے اور ان سب کو ایک ایک کر کر مارنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو جتنے بھی کیریج میں پرسن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کے سب بیشوئی کانٹیننٹ سے ہوتے ہیں بھی ہم اس سرونٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام اونی ہوتا ہے جہاں وہ اونی ان سب کو مار کر خیرکار ان سے بائیوں کے ہیڈ تک پہنچ جاتی ہے تب ہی اونی کہتی ہے کہ تم لوگ آخر کار ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہو ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو مجھے جلدی سے بتا ورنہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑ گی کیونکہ تم نے ہمارے بیشوئی کانٹیننٹ سے پنگا لے لیا ہے اس کا حساب تو تمہیں چک تک کرنا ہی ہوگا یہ کہتے ہی وہی پری ہم دیکھتے ہیں اونی کو اس بات سے اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ تم نے ہمارے بیشوئی کانٹیننٹ بخیرکار کیسے اٹیک کیا یہ کہتے ہی وہ غصے میں آ کر سیدھا سپائیوں کے ہیڈ کی اور اپنے اٹیک کو لے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اٹیک کو آتا دے کر سپائیوں کا ہیڈ تو پہلے پریشان ہو جاتا ہے جیسی اونی اس ہیڈ کے اوپر اٹیک کرتی ہے ہیڈ شروع میں اس کی سکلز کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے مگر پھر وہ اس کو اچھی فائٹ دے رہا ہوتا ہے یہاں پر وہ اونی کی سکلز کو دیکھ کر کافی امپریس ہو چکا تھا اونی سے وہی پر ہی ہم اونی کو دیکھتے ہیں جہاں اونی بھی کچھ کم نہیں ہوتی جو لگاتار اٹیک کرتی چلی جاتی ہے ہیڈ کے اوپر اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی وہی پر ہی ہم اونی کو دیکھتے ہیں جو غصے میں اس ہیڈ کو مارنے ہی والی ہوتی ہے مگر اسی سمائے ان سپائیوں کا ساتھی آگے آ جاتا ہے جو کافی زیادہ ہی پاورفل ہوتا ہے جو اپنے ایک ہی اٹیک سے وہی پر ہی اونی کو گھرہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہم کچھ نہیں بور رہے اس کا طلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے سر پر ہی چڑھتی جاؤ یہ کہتے ہیں وہ اونی کو نیچے پھینک دیتا ہے وہی پر ہی دوسری طرف ہم اس گھائے لڑکے لی کو دیکھتے ہیں جہاں وہ گھائے لڑکا لی اس سین کو دیکھ کر کافی زیادہ چونگیا ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تب ہی وہ اپنی سربنٹ اونی کو دیکھ کر پہلے تو اس بات پر شوق پہ ہوتا ہے کہ اونی اتنی زیادہ پاورفل کیسے ہیں وہی پر ہی وہ دوسری طرف اونی کو دیکھتا ہے جہاں اونی کافی زیادہ گھائے ہو چکی ہوتی ہے اور اونی کے موں سے وہاں پر خون بھی آنے سٹارٹ ہو جاتا ہے مگر وہ گھائے لڑکا لی اب کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا وہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں آخر کر کیا کروں اونی کو بچانے کے لئے اگر میں میدان میں جاتا بھی ہوں تو اس سے مجھے ہی خطرہ ہوگا کیونکہ میں گھائے ہوں میں فائٹ نہیں کر پاؤں گا اور یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے اونی کے ساتھ کہتے ہی وہیں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سپائی کافی زیادہ بری طریقے سے اونی اور اس کے باقی ٹی میٹس کو مارنے سٹارٹ کر دیتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سین کو وہاں پر لی دیکھ کر کافی زیادہ ہی غصے میں آ جاتا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر وہ حمد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رکو میں کچھ کرتا ہوں کہتے ہی وہ وہاں اس کے ریسے باہر آتا ہے اور غصے میں باہر آتا ہے وہ سیسے اپنے پنچ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے مگر وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں جو سپائی کھڑے بے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہی پاورفل ہوتے ہیں وہ لی کو ایک ہی پنچ مار کر پیچھے پھینک دیتے ہیں جہاں لی اس سین کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھتے ہی وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں اس ہیڈ کو جہاں ہیڈ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس پرسن کو مارو یہ اتنی دیر سے چھپاوا تھا اپنے ساتھیوں کی مدد بھی کرنے نہیں آیا مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ آگے جا کر ہمارا کچھ ساتھ دینے والا ہے یا یہ اگر ہم اس کو اپنے پاس رکھ بھی لے تو یہ ہماری مدد کرنے والا ہے تو اسے سب سے پہلے ختم کر دا اس سین کو دیکھتے ہی وہی پر ہی ہم اونی کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتی ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو یہ ایک معصوم سا لڑکا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا تم لوگ اسے پلیز مت مارنے وہی پر ہی ہم ان سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو اس سین کو بلکل بھی ہی سوچتے ہیں اور وہاں پر نی کو اگنر کرتے ہوئے سیدھا لی کے پاس بڑھتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں اور وہی پر ہی ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے ہمیں ان باسکٹبال پلیئرز کو دکھایا جاتا ہے جن کی اردگید ایک فارمیشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس فارمیشن کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے سپائی حیران ہو جاتے ہیں مگر وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں لی بھی وہاں آ جاتا ہے اس فارمیشن میں وہی پر ہی وہ باسکٹبال پلیئر لی کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہاری مادت کرنا چاہ رہا ہوں مگر تم ایک شیشے کی اندر بند ہو یہ کیسے ہو رہا ہے اور وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو باسکٹبال پلیئر ہوتا ہے کافی زیادہ کوششے کرتا ہے اس میررر کو بریک کرنے کی مگر وہی پر کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ بروک نہیں ہو پا رہا ہوتا وہی پر ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایلڈر بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور ایلڈر اپنی سپرچول پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باسکٹبال پلیرز تم لوگ مجھ سے بلکل بھی نہیں ہیڈر ہو بس میرے نزدیک آ جائے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہتا ہی وہ باسکٹبال پلیرز جیسے ہی نزدیک آتا ہے وہی پر ہی ایلڈر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس پر پلچول پاورز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جہاں وہ سپرچول پاورز سے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جلدی سے جاؤ اس شیشے کو بروک کر دو وہ شیشہ بروک ہو جائے گا یہ کہتا ہی وہ جیسے ہی شیشے کی طرف اپنے آپ کو پھینکتا ہے وہ شیشہ بریک ہو جاتا ہے وہی پر ہی ایلڈر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں لی کی باڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے اب تم اس کی مدد کرو اس کو تمہاری مدد کی کافی زیادہ ضرورت ہے کہتا ہی وہی پر ہی ہمارا سین دوبارہ سے فائٹ میں آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس لڈکو میں دکھایا جاتا ہے جہاں ہیڈ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب آخر کر کیسے ہو رہا ہے تب ہی سامنے کی اور ہمیں لی کو دکھایا جاتا ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی پوری کی پوری ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے دیکھ کر ایلڈر کافی زیادہ چونگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایزہ آخر کر کیسے ہو رہا ہے وہی پر ہی ہمیں لی کو دکھایا جاتا ہے جہاں لی کافی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا اور اس کی باڈی سے انلجی بھی نکل رہی ہوتی اور وہ کافی زیادہ نزوی ہو جاتا ہے تب ہی وہ ایک ایک کر کے کافی زیادہ سپائیوں کو مال ڈالتا ہے اس سارے سین کو اونی وہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں اونی اس سین کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آخر کار لی کو کیا ہو گیا ہے لی اتنا زیادہ شکتی شاہ لی کیسے ہو گیا اور وہی پر ہی جیسے ہی اونی لی کو دیکھتی ہے لی واپس سے اپنی اوریجنل باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہی پر ہی وہ اپنی اتنی زیادہ انرجی کو یوز کرنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوشی کی آلت میں اسے کافی زیادہ اچھی بجیب سے سین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کبھی اسے لگ رہا ہوتا ہے اس کا ہرٹ پھٹنے والا ہے کبھی تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف پٹیوں میں ہی گرا ہوا ہے اور وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پر اسے ہوش آتا ہے باسکٹ بال والا پلئر اس باڈی میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کہاں پر آ گیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اونی اور وہ دوسری بلو ڈریس والی لیڈی اس کے سامنے ہی بیٹھی ہوتی ان دونوں کے دیکھ کر وہ اور زیادہ چونگ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آخرگر میں کس کی باڈی میں آ گیا ہوں یہ کہتے ہیں ہمارا یہ فرسٹ ایپسوٹ یہی پر ہی انڈ ہوتا ہے تو یہ آپ کو فرسٹ ایپسوٹ کیسا رہا پلیس کومنٹ بگز میں ضرور بتانا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے دوستو بھائی